اسلام علیکم میں ہم آدھا جمل چینل دیکھ رہے ہیں لائی پرکیٹ بلکم تو میں چینل نیز کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے پاکستان اور ساؤڈ ڈھڈگو کی فرس ٹیٹ میچ کی فرس ٹیٹ کی میچ سنبری جی ہاں جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا پتہ چلی گیا کہ پاکستان اور ساؤڈ اپیٹ کی سیریز شروع ہو گئی ہے اور کل سے وہ فرس ٹیٹ میچ شروع ہو چکا ہے کراچی میں تو ساؤڈ اپیٹ نے ٹار سے کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصل کیا جو کہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا ساؤڈ اپیٹ کی فرس ٹیٹ میں ٹو ٹیٹ پہ آل آؤٹ ہو گئی یا کی ایلگر 55 رنڈ کے ساتھ ڈینڈری 35 رنڈ کے ساتھ ڈیو پلس ٹو ٹو ٹیٹ شی passo کے ساتھ اور رابادہ ٹرنڈیون کے ساتھ نہ ٹوڑے تو پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے کامیاب بازو رہی جن نے تین کھرنے کو آؤٹ کیا نمان علی جو کہ ڈیبیو کر رہے تھے انہوں نے دو کھرنوں کو آؤٹ کیا سائن شاہ فریجی نے ایک کھرنے کو آؤٹ کیا حسن علی نے کمبیک کر دے ہوئے ایک آؤٹ کیا تو جب آپ پاکستان کی ٹیم بیٹنگ آئی تو وہی قلتیاں جو انہوں نے نیو دیزائن میں کی تھی ٹاپ آرڈر ایک دفعہ پھر صلاح پھر ٹاپ آرڈر نے مایوس کیا ہے جو بالرز نے اور فیلٹرز نے پرفارمس دکھائی تھی وہ ہماری ٹاپ آرڈ بیٹس میں نے ان کی میند پانی پھیج دی جائے تو پاکستان کی طرف سے اوپننگ آبید علی اور عمران بڑھنے کی تھی عمران بڑھ ڈیبیو کر رہے پاکستان اپنے درگرے ٹو پلیئرز میں وہ ڈیبیو کرے نمان علی اور عمران بڑھ تو عمران بڑھ سے ڈیبیو کروایا تو عمران بڑھ نے آبید علی کے اوپننگ کی آبید علی اس طرح جیسا نیو جدین میں وہ اپنا کام بڑھائے اپنے ڈیبیو کو یادکہ نہ بنا سکے اپنے ڈیبیو کو یادکہ نہ بنا سکے بابر آزم کیپٹن تھے بابر آزم بھی لنبی انگ نہیں کھیل سکے اپنے ڈیبیو میں وہ فواد عالم اور اگرلی موجود ہیں سعود اپنے کی طرح سے ربادہ نے دو اوٹ کر دی ہے دو بکنے لیں مہراز نے ایک آؤٹ کیا اور نوٹ تیٹی نے بھی ایک آؤٹ کیا اور پاکستان کو مزید 187 رنس کی ٹریل ہے اور جبکہ پاکستان کی چینج بکنے کے باقی ہیں تو پلیننگ نے نظر آئی پلیننگ بھی یہ کرنے چاہیے ہیں ہمیں دن کے ختم ہونے تک ایک بھی آؤٹ نہیں ایک بھی بکنی لوس کرنی اور اب چار ہم آؤٹ چار ہم چار ہمارے آؤٹ ہو چکے ہیں تو اب جو ہماری بیٹنگ لائن ہے اب بھی ہمیں اظہرلی و فواد آنا پہ ہمیں امید ہے یہ دونوں یہ دونوں اچھی بیٹنگ کر کے لنبی پانٹشپ بنا کے پاکستان ٹیم کو مینکیں واپس دے آئیں گے کیونکہ پچھ کا وکٹ کا تو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ پہلے جن ہی سپینر بولر کے لیے جو ہے وہ وساطگار رہی ہے آج سپینر کے لیے یا سشاہ و نمان اجی کے لیے اور اب پاکستان کو ہر حال میں ساؤڈ افریقہ کے غلاب یہ ٹریل پوری کرنی ہوگی اور ساؤڈ افریقہ کو ون ہنڈرڈ ابو کی لیڈ بھی دینی ہوگی کیونکہ اگر وکٹ پچھ جو ہے وہ فس دے پیس بولر کے لیے ساتھگار ہو اور ابھی چار دن باقی ہیں تو وہ آگے چار دن آنے والے پچھ تو اور خراب ہوگی پچھ دو اور سپینرز کو ہیلپ بوٹ دے گی اگر پہلے دن ہی سپینرز کامیاب رہے ہیں اس پچھ پہ وکٹ پہ تو کیا آنے والے چار دنوں میں سپینرز کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی پاکستان کو ہر حال میں یہ ٹریل پوری کرنی ہے اور ساؤڈ افریقہ کو ون ہنڈرڈ کی لیڈ دینی ہے پاکستان ٹیم کو تب پاکستان یہ میل جیسے اب اگر علی اور فوادانوں میں بہت امید ہے کہ یہ دونوں لمبی یہیں کھیلیں گے لمبی پانشب بنائیں گے پاکستان ٹیم کو میل جن میں واپس لیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی شکریہ اللہ حافظ